بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ٹکا خانسانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین حکومت پاکستان کی طرف سے پانچ بڑی خبریں ان کی میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس حکومت نے وزیراعظم عمران خان نے پورے ہفتے میں کیا کیا میں بہت زیادہ نہیں تو پانچ ایسی چیزیں سامنے لائے ہوں جس سے یقیناً آپ کو اندازہ ہو جائے گا سب سے پہلے تو یہ خبر وزیراعظم عمران خان نے ایک ٹی وی انٹریویو میں اعلان کیا کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا جب تک فلسطین کے مسلمانوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا ازادی نہیں دی جاتی وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اس بیان میں نہ صرف حلچر مچا دی پورے پاکستان اور پوری دنیا میں بلکہ مغرب کے لیے بھی ایک بقاعدہ طور پر ان کو گائیڈ لائن مل گئی اور ساتھی مسلم امت مسلمہ کو بھی بقاعدہ طور پر رہنمائی ملی وزیراعظم عمران خان کے اس انٹریویو میں اس اعلان میں پاکستان کی طرف سے فاضح طور پر یہ سامنے آیا ہے اعلان کی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو وزیراعظم کا ایک تو یہ بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا جس سے پوری دنیا میں ایک ڈریکشن ملی دنیا کو سمجھنے میں اس مسئلے کو اور ساتھی امت مسلمہ کو بھی رہنمائی ملی اور اب پوری امت مسلمہ اس وزیراعظم کے سٹیٹمنٹ کے بعد یہ کیلئے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں فیصلہ سازی میں وزیراعظم نے اس شروع اس ہفتے کے شروع میں ایک بڑی خبر خوشکبری سنائی تھی محیشت کے لیے کہ ہمارے جو ذرہ مباد جو ترسیلاتِ ذرہ یعنی جو اوورسیز پاکستانی جو ہیں پاکستان میں جو پیسے بیزتے ہیں ہر مہینے جولائی دوہزار بیس وزیراعظم عمران خان نے اس کو خوشکبری قرار دیا کہ اس پورے ایک مہینے میں دو ہزار سات سو اٹھ سٹھ میلین ڈالر کا ترسیلاتِ ذرہ پاکستان میں بیجی گئی جو کہ اعتماد کا اظہار تھا ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا حکومت کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ترسیلاتِ ذرہ جو ہے اس میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا یعنی جون دوہزار بیس کی نسبت جولائی دوہزار بیس میں بارہ اشاریہ دو فیصد اضافہ ہیں اور اگر پچھلے سال جولائی دوہزار انیس کے مقابلے میں اس سال جبکہ بہران کا اشکار ہے پوری دنیا چھتیس اشاریہ پانچ فیصد چھتیس فیصد تقریباً یہ اضافہ ہے جولائی دوہزار انیس کی نسبت تو یہ اعتماد کا اظہار ہے اوورال عالمی اداروں نے پاکستان کی معیشت پر اتمنان کا اظہار کیا اس ہفتے تو یہ یوں ایک اور بڑی خبر آ گئی اس کے ساتھ ہی ایمل ون بڑا منصوبہ ہے جس کی وزیراعظم عمران خن نے اس ہفتے منظوری دی ہے بقائدہ طور پر اور یہ ایمل منصوبہ عام نہیں ہے پاکستان کی تقدیر بدل دے گا یہ ریلوے کا ایسا منصوبہ ہے جس کے تحت پورے پاکستان کے ریلوے کی جو ٹریک ہے وہ دوبارہ ایک تو ڈبل ہوگا اور بالکل نیا بچھے گا ٹریک چھے اشاریہ آٹھ ملین بلین چھے اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کا یہ منصوبہ جس میں چائنہ حکومت جہاں وہ امیسٹ کر رہی ہے پاکستان میں ڈیڑھ لاکھ نئی نوکریے سے پیدا ہوں گی اور کم از کم سترہ سو اٹھارہ سو بہتر کلومیٹر ٹریک جو ہے وہ ڈبل ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا سفری اور تصیلات جو سامان کی تصیلات ہیں اس حوالے سے اس کی نقل و حمل میں دو طرح کے فائد ہیں کراچی سے لاہور کا سفر آٹھ گھنٹے پہ رہ جائے گا لاہور سے پنڈی کا سفر صرف اور صرف ڈھائی گھنٹے کا رہ جائے گا لاہور سے ملتان کا سفر دو گھنٹے کا رہ جائے گا تو یوں بہت بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے جو ملتان سے پنڈی آنا چاہے براستہ ٹرین دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے تو یوں چار پانچ گھنٹے میں یہاں پہنچ چکتا ہے یہ بہت بڑی خوشکبری ہے پاکستان کی معیشت کے لیے کئی ریلوے سٹیشنز نہیں بنے گے ڈیر ڈاک نوکریہ ہوں گی اس کے ساتھ یہ جو ڈول ٹریک ہے یہ نہ صرف اس سے سرمایہ کاری آئے گی پاکستان میں بلکہ حویلیا میں پورٹ بنے گی اور یہ سی پیک کا منصوبہ ہے بہت بڑا جس سے انقلاب برپا ہو جائے گا ریل اور جو سڑک ہے اس کے راستے جوڑنے والا یہ منصوبہ ہے جو سی پیک کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا کریڈٹ شیخ رشید آسین باجوہ وزیراعظم عمران خان اکینین پرائم نسٹر نے اس میں ہائے تمام رکافٹے دور کرنے کا اور جو وزیراعظم نے فیصلہ کیا ہے وہ ایک ساتھ ہی تینوں فیزز جو ہے وہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے پرائم نسٹر نے اس کے ساتھ جو بڑا فیصلہ ہوا اس ہفتے کا خیبر پختون خواہ کے عوام کو صوبہ خیبر پختون خواہ کے تمام شہریوں کو سو فیصد ہیلتھ کبریٹ جو ہے وہ مل رہی ہے یونیورسل ہیلتھ کبریٹ جس کے تحرم صحت انصاف کار اب ہنٹر پرسنٹ لوگوں کو ملے گا پرائم نسٹر نے بیس اگست کو اس منصوبے کا اتتاہ کر دیا ہے بقاعدہ تو آپ پہ پہلے چالیس لوگوں کو ملتا تھا اب یہ ساٹھ فیصد لوگوں کو ملے گا اور ہر کارڈ میں دس لاکھ روپے انشورنس کے ہوگے اس کے تحت ہسپیٹل میں علاج ہو سکے گا سردری ہو سکے گی برائے راستو ویسے ساٹھ لاکھ لوگ جو ہیں ان کو یہ کارڈ ملے گا لیکن اس سے کم کم ساڑھے تین کروڑ لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوں گے خاندان کئی مستفید ہوں گے اس کے ساتھ اس میں کئی اور فیسلیٹیز ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ منصوبہ پرائیم نسٹر نے شروع کیا تھا پچھلے ٹینور میں جب پرویز خٹک تھے اور اس ٹینور میں چالیس سے ساٹھ فیصد کرنے کا اعلان کیا ہے پرائیم نسٹر نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ پنجاب میں بھی ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انیس سو گست کو جو بڑا فیصل سامنے آئے ہیں پنجاب کے اور خیبر پختون بھا کے پولیس افیسرز کو بقائدہ طور پر ان کی کارکردگی جانچی گئی اور پنجاب کے تین رہیم یار خان ننکانہ سابر بھک کر کے ڈی پیو کو شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے اور بقائدہ اکتیس ایسے ڈی پیوز ہیں جن کو ریٹ کیٹیگری میں رکھا گیا پنجاب کے اور ساتھ ہی خیبر پختون بھا کے چھے ڈی پیو کو شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے لیکن اس کے ساتھ جو اچھی کارکردگی دکھانے والے آفیسرز ہیں ان کو بقائدہ طور پر وزیرزم کی طرف سے اپریسیشن بھی بیجا گیا اور آئی جیس کو دونوں کو خیبر پختون بھا ہے پنجاب کے آئی جیس کو کہا گیا جن علاقوں میں ڈی پیوز نے اچھی کارکردگی دکھائی عوام شکایت کو حل کر کے دکھایا ان کو بقائدہ طور پر شاباش ملی اور ایسے کم اکم رہیم یار خان ننکانہ سابر بھک کر کو تو شوکاز نوٹسز ذریعے میں ڈی پیوز لیکن کئی ایسے ہیں جن کو طریفی اصنات بھی پرائم میریسٹر آفیس کی طرف سے بیجے گئے اور ان کی طریف کی گئے جس میں ڈی پیوز منڈی بھاؤدین اور ڈی پیوز ملتان شامن ہیں اس کے ساتھ تک جو ایک اس حفتے کا اور بڑا منصوبہ ہے پرائم میریسٹر کی طرف سے جو بڑا اعلان سامنے آیا وہ ہے پاکستان کے جو سیاحتی مقامات ہیں وزیراعظم عمران خان کی طرف سے ایک قومی رابطہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کے کنوینئر زرفی بخاری کو بنایا گیا ہے چاروں صبحوں میں اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے اور وہ کمیٹی تین بڑے فیصلے کیے گئے ٹورزم کے حوالے سے ایک تو کمیٹی بنائی گئی نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی اور دوسرا ان علاقوں میں پنجاب اور خیبر پختونکہ کے جو مذہبی سیاحت کے حوالے سے اس کے علاوہ جو خاص طور پر بادیاں ہیں ناظرین علیہ بھاڑی علاقوں میں یہ ٹورزم جو ہے کوسٹل ٹورزم جو ہے اس حوالے سے فیصلے کیے گئے پرائم ایسٹر نے اختیار دیا ہے کہ فوری طور پر سیاحتی مقامات پر جو تجاب ذات ہیں ان کو ہٹا دیا جائے ختم کر دیا جائے فوری آپریشن شروع کیا جائے دوسرا یہ فیصلہ تھا ٹورزم کے حوالے سے تیسرا فیصلہ یہ تھا کہ ان علاقوں میں کلین باثروم اور خاص طور پر سفائی ان علاقوں میں اس کو مرحوزے خاطر رکھا جائے اور ان علاقوں کو کلین کیا جائے سربے میں پتہ جلا تھا کہ یہاں کلین باثروم نہیں ہے جس کے وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنے کرنا پڑتا ہے ویسٹ مینجمنٹ کلین وارٹر ان علاقوں میں فرام کرنے کا پرائم ایسٹر نے حضائق کیا یوں تو بی آئیٹی منصوبہ بھی اس سے پچھلے ہفتے شروع کیا گیا تھا اور نشانوہ کے حوالے سے جو سٹنٹنگ گروت کے بچے ہیں اس کے لئے پرائم ایسٹر نے نو ایسٹرنگ گروت کے حوالے سے باقیدہ منصوبہ شروع کیا ہے ماں کو دو ہزار ایسا بچہ جو ہے اس کو دو ہزار بیٹی جو ہے اس کو پندرہ سو ملیں گے تو یوں احساس نشانوہ پروگرام کا آغاز بھی ہو چکا ہے سات ایسٹرنگوں میں سات ایسٹرنگوں میں شروع کیا گیا مزید علاقوں میں بھیلے گا سات ہی اس سبتے شاہ محمد قراشی کا چین جانا اس کے ساتھ ساتھ آرمی چین جنرل کمر جعوید باجوہ کا وزیراعظم کی ہدایت پر سعودی عرب جانا اس سفارتی محاض پر پاکستان جو ہے وہ فرنٹ لائن پر آگے ہیں اور پاکستان اپنے فیصلے خود کرنے جا رہا ہے محتاجی ختم کرنے جا رہا ہے پاکستان یقیناً مشکلات آئیں گی مشکلات آئے ہوں گی رکافتیں آئیں گی سفارتی طور پر تنہا کرنے کا جو خواب تھا انڈیا کا اور دیگر ممالک ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاکستان اب سفارتی محاض پر چین کے ساتھ کھڑا ہے سعودی عرب کے ساتھ یقین ہے جو بھی کوارڈینیشن ہے اس کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی دیگر جو اتحادی ملک ہیں خاص طور پر ترکی ملائشیا ایران اور ادھر پاکستان کے روابط اب بنگلہ دیش نپال پاکستان کے روابط مضبوط ہو رہے ہیں اور یورپ میں بھی پاکستان جو ہے وہ اپنے سفارتی محاض جا اس کو تیت کیا جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ اور دیگر جو پاکستان کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ اب پاکستان نے باقاعدہ طور پر کھڑ کر سفارتی محاض میں بات کرنا شروع کیا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ٹکہ خان کو اجازت دیجئے گا یہ تھا پورے ایک ہفتے کا منظر نامہ اگلے ہفتے کا منظر نامہ ہم بتائیں گے وزیراعظم عمران خان ان کی حکومت کی قائد کر دیجئے کہ یہ پانچ چھ بڑے فیصلے صرف ایک ہفتے کے ہیں جس میں محاضی کی بہتری بھی شامل ہیں ٹکہ خان سانی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ